ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شابان کے مہینے میں یہ سریز روزے کے تعلق سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اگر کسی شخص نے روزے کے تعلق سے کوئی سوال ہو اور ابھی مہینہ رمضان کرنے یہ شابان کا ہے تو چاہیے چینل مسائل شریعت کی پلی لسٹ میں سے جا کر رمضان اور روزے کے تعلق سے وہ ساری ویڈیو دیکھ لے جو اب تک پہنچائے گئی ہے ممکن ہے کہ آپ کا سوال اس میں آ چکا ہو اس لئے آپ کمنٹ میں رمضان کے بارے میں سوال نہ کریں پہلے اس پلی لسٹ کو دیکھیں آپ کا روزے یا رمضان زکاة کے بارے میں جو سوال ہے اس میں نہ ملنے کی صورت ہی میں آپ کریں اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں ابھی شابان کے مہینے میں کہ رمضان سے متعلق یہ غلط فہمی بھی ہے اور اس کے بارے میں ریکارڈنگ کی جائے تو آپ ہم کو ایمیل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مشورہ اگر قابل قبول ہوا تو اس صورت میں اس کو ریکارڈنگ میں شامل کر لیا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا عوام کے اندر یہ بات بھی مشہور ہے کہ حالت روزے میں اگر انجیکشن لگوائے جاتا ہے تو اس سے روزے پہ فرق پڑ جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگے یا رگ میں لگے انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس میں ایک اور کرنے کی بات یہ ہے کہ انجیکشن ایسے کوئی شوق میں تو جا کے نہیں لگواتا روزے میں ایسی صورت بن جاتی ہے طبیعت کی ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی مجبوری کے حالت میں جا کر انجیکشن کیونکہ وہ دوائی نہیں لے سکتا روزے کے حالت میں تو درد وغیرہ کے لئے انجیکشن کا استعمال کرتا ہے تو اگر کسی کے گوشت میں یعنی کولے میں بازو میں یا پھر رگ میں بھی انجیکشن لگے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کوئی چیز آدمی کھا لے پی لے یا جان بوجھ کر جمع کر لے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے اس لئے اگر روزہ کے حالت میں کوئی مریض انجیکشن لگوانا چاہے تو وہ لگوا سکتا ہے اور باز انجیکشن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لگوانا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ غالباً شگر جن کی ہائی ہوتی ہے ان کے لئے بھی کوئی انسولین کا انجیکشن آتا ہے تو اس کو بھی لگوانا ضروری ہوتا ہے اور ایسے ہی بہت سارے مرض کے لئے انجیکشن یعنی دیلی ان کے لئے فکس ہوتا ہے کہ ان کو یہ سوئی لگنی ہی لگنی ہے تو اس صورت میں بھی رمضان میں اگر وہ لگوائیں گے تو ان کو لگوانے کی اس کی بھی اجازت پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا